کہ ایک اگمی اپنی زندگی کے پچیس سال کی عمر کرتے ہیں تو بس اس کا ایک کی پیٹو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پندرہ سال سے بہتیس سال تو اگر کسی کی عمر ہے تو وہ نوجوان ہیں لیکن نوجوانی یا جوانی محض عمر کے کسی فیس کا نام نہیں ہے یہ محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ پندرہ سال کی یا بیس سال کی یا پچیس سال کی ہوگے تو آپ کو نوجوانی کا یا مردانی کا سیٹم گر مل جائے گا جوانی اصلاً عمر کا نام نہیں ہے بلکہ جوان جے وہ تبدیل ایلائی اس کے سب سے بات نہیں ہوگی یہ مکشانتی کی بات ہوگی دیولپنٹ کی بات ہوگی عورتوں کا حق ادا کیا جائے گا مردوں کے حقوق ادا کیا جائے گے ماسوم بچوں کی صحت کا قیال رکھا جائے گا بڑوں کو یہ سارا بنے گے لیکن ستر سال گزر گئے جو کیفیت ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں اس میں جانے کا وقت نہیں ہے اور اب ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مادی طور پر بہت ترخی کی میڈرلیسٹک بنیادوں میں بہت ترخی کیا ہم نے روڑوں کو ایکسپریس بے بنایا ہم نے سنگل بے کو چار سار راستے متیر کیے ہم بہت سے ایٹیز کو ڈیولپ کیا ہم نے عمارتیں بنائیں انفرائیسٹرکچر بنایا یقیناً خابل مبارک باز اے دن لوگوں نے بھی اس میں رول ادا کیا سب تک سال سے لیکن یہاں کے انسان کو انسان بنانے کی کوئی کوئی جیٹ دیکھیں گے یہاں کے انسانوں کو انسان بنانے کے بارے میں کوئی تیاری نہیں دیکھیں گے حد تو یہ ہے کہ آدھ اطلاع سرمے ریپورٹ یہ نوجوان چاہتے انہوں نے ابھی زندگی ہے ان نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اپنے لگانے کا فیضہ کر لیا آج آئیٹیز میں سب سے زیادہ اگر کوئی شرار کنسوم ہوتی ہے سب سے زیادہ چلتے ہیں یہ ملک کو جو آزانی دلانے والے چاہے ہندو ہو گیا مزرمان یہ سمجھے دے کہ اس ملک پہ خریم ہوگا چانتی ہوگی اگلا ہوں گا کردار ہوگے وہ ہماری تحریف جو بڑوں کا انترام کرانے والی جو بچوں سے محبت کرنے والی تحریف تھی اس کو برباد کر دیا گیا کیا سورتیا ہاتھی ہماری ملک پہ ہماری آبادیوں میں ہماری تو یہ کام جو ہماری یہ نہ صرف آبشن ہے بلکہ اس سے آگے پڑھ کے یہ سپانسپیٹ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تذبعہ اور مجموعہ جو یہاں موجود ہیں وہ لوگ جو میں اپنی عمر کے روالے سے جوان دیئے ہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنے جذبے اور اپنے عمل کے دیوارے سے جوانے کو یقین ہیں جو اس ذمہی کو سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ کرائنٹ جب کبھی ہوتا ہے اس کے اقلاف ایک آواز رکھتی ہے اور پھر ایک مظلوم کو انصاف دلانے کی کوشش کی جائے لیکن ماہوں نے سے بدل چکا ہے کہ مظلوم کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آیا ظالم نے تم پر ظلم کیوں کیا مظلوم سے ظالم کا حد پکڑ کر یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس نے ظلم کیوں کیا اور پھر اسے خانون کے مطابق سزا میں لی چاہیے تھی لیکن پورا ماہول سے بدلا جا رہا ہے کہ ایک مظلوم کو پکڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ آیا تم پر ظلم کیوں کیا گیا جب وہ اپنی بات پیش کرتا ہے تو اسے بڑے خاموشی سے یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ظلم بڑھ رہا ہے تم اگر اس پر زیادہ احتجاب کروگے تم اس پر حق مانگنے کی کوشش کروگے تو اس سے زیادہ ظلم ہوزتا اسی لیے تو خاموش بیٹھ جاؤ اس بات کو پورے ملک کے اندر نارمالائز کرنے کی کوشش کی جائے جناب اس کی آئیلی آس سامنے دو بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رہے سب سے پہلی بات ہم وہ تمام سیاسی ایجنڈاس جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سامنے ڈال دیں ان ایجنڈاس میں ہماری نظر نہ یہ ایجنڈاس ایک پروپوگنڈا یہ ایجنڈاس فورس کی ہنیان پر سامنے آتے ہیں وہ ایجنڈا ٹرپل چلال کے مسئلے کا ایجنڈا ہو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ کمیونٹی میں کوئی ایسا بہت بڑا سوشل ترائیسس نہیں کئی ہوتا ہے جو پوری کمیونٹی اس کے سخت جو جو زندہ نہیں یہ ہمارا پروپلم نہیں دربابسی ہمارا پروپلم نہیں ہم جانتے ہیں کہ دربابسی اور آپ سے کوئی پروگرام اس کمیونٹی کے پاس نہیں ہم جانتے ہیں کہ لرزیہ کے نام پر کوئی کمیونٹی کا پروگرام نہیں یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں کہ کچھ سیاسی پارٹیز ان چیزوں کو پولٹیکل ٹول بناتے ہیں وہ سماج کے سامنے بار بار ان کے جواب دیتے ہوئے اسے تقویت پہنچا بار بار انہیں رسپونس دیتے ہوئے ان کی اور محصصہ خواہی اور امت بڑھا دیتے ہیں اس کے بالمقابل یہ ایڈینڈاز میں ہم تو نہیں پڑھنا ہے اس کے بالمقابل کیا ہونا چاہیے اس کے بالمقابل ایڈینڈا ہم کو افتر کرنا چاہیے اور حکومت تو اس ایڈینڈے کے مطابعت کام کرنا چاہیے ملک کو چلانے کے لئے انتقاط کیا ہم نے ان کا انتقاط اس ملک کے سمیدان کے مطابعت fraternity justice peace equality love brotherhood کو اس کے اندر استعمال کرنے کے لئے کیا انارکیزم کے لئے نہیں کیا ہے خیئر کے لئے نہیں کیا ہے فیر کے لئے نہیں کیا دارتر راب پرگیز رسپونس دیتے ہیں ساہر کو آنر رکھی پراظ دیتے ہیں پراظ دیتے ہیں پراظ دیتے ہیں پراظ دیتے ہیں